اسلام علیکم all over the world forex trader میں ہوں صفدر اور آپ دیکھ رہے ہیں صفدر فارک سکول یوٹیوب چینل دوستو آج صبح جیسے ہی میں اٹھا تو میں نے چارٹ کو دیکھا ون منٹ کے ٹائم فریم پہ تو مارکٹ یہاں پہ کھڑی تھی یعنی یہاں پہ ایک سگنل تھا بائے کا یہاں پہ ایک سگنل تھا بائے کا تو یہاں سے میں نے ٹریڈ نہیں لگا دی دیکھتے ہی میں نے ٹریڈ نہیں لگائی ٹھیک ہے میں نے کیا کیا میں سیدھا ایچ فور پہ چلا گیا اور جب جیسے ہی میں ایچ فور پہ گیا تو مجھے فیل ہوا کہ جہاں پہ تو جناب سٹرانگ قسم کی ریزسٹنس ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے ان ٹریڈ کو میں نے اگنور کر دیا ایسے بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ جو ہے وہ دیکھتے نہیں ہیں اور ٹریڈ لگا دیتے ہیں اور جیسے ہی کسی ریزسٹنس کو مارکٹ ٹچ کرتی ہے تو وہ ٹیلیٹی کے اندر کیا ہوتا ہے ایک دم بھاگ کے نیچے چلی جاتی ہے یہ اس کی ہیبٹ ہے تو اس لیے سپورٹ اور ریزسٹنس کو دیکھنا میرے دوستو انتہائی ضروری ہے انتہائی ضروری ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ جب بھی موبائل آن کریں سینیریو نظر آئے ون منٹ کے ٹائم فریم پہ اور آپ ٹریڈنگ شروع کر دیں تو یہ نہیں کرنا دوسرا میں آپ کو اس کا بتا دوں جو بھوٹیلیٹی پہ کوئی بھی کام کر رہا ہے وہ چاہے میرے سٹوڈنٹس ہیں یا کوئی بھی ہے تو اس کا ٹریڈ سائز کیسے ہوتا ہے جیسے یہ ون تھوزنڈ کا اکانٹ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ فار ایکزمپل یہاں پہ سو لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے مائنڈ میں ہوگا کہ ون اگر یہاں پہ ڈال دیا جائے تو یہ ایک ایشاریہ دس سینٹ ہو گئے نہیں یہ جو صرف ہنڈرڈ ہے آپ کو میں صرف یہ یہاں پہ سٹنڈر کی ٹریڈ لگ گئی اب ووٹیلیٹی سیونٹی فائیو انڈیکس پہ سٹنڈر کی ٹریڈ کا مطلب کیا ہے کہ گولڈ پہ دس ڈالر کی ٹریڈ کے برابر ٹریڈ لگانا اور یہ اوپن بھی ہو جائے گی ون تھوزنڈ کے اکانٹ پہ اچھا اب یہ کرے گی کیا یہ ویدن سیکنڈ آپ کو چار پانچ سو ڈالر پروفٹ بھی دے سکتی اور اگلے دو منٹ میں آپ کا اکانٹ بھی واش کر سکتی ہے تو اگر آپ کا سپوز ون تھوزنڈ ڈالر کا اکانٹ ہے ووٹیلیٹی پہ تو حد کنفرم پیٹرن بن جائے آپ کا کنفرم ریل آپ کا رینک سینک بنا ہوا ہو اور رینک سینک پرو کی طرف سے آپ کو پرمیشن بھی ہو کہ آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کو انیلسز بھی کیا ہوا ہو تو حد دس سینٹ کی آپ ٹریڈ لگائیں گے ٹھیک ہے اس سے بڑی ٹریڈ آپ نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ مائن میں رکھ لیں وقت کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب آپ اتنے کا اکسپرٹ ہو جاتے ہیں کہ بڑا ٹریڈ بھی لگا کے ویدن سیکنڈ نکل جاتے ہیں وہ علیدہ بات ہوتی ہے تو یہ ایک تو یہ بتانا ضروری تھا باقی اگر سپوز آپ کا کانٹ ہے پچاس سینٹ کا ٹھیک ہے تو پچاس سینٹ پہ آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے پچاس سینٹ پچاس ڈالر کا اگر آپ کا کانٹ ہے تو ایک سینٹ کی میرے بھائی آپ نے ٹریڈ اوپن کرنی ہے ایک سینٹ کی یہ بھی آپ سمجھیں کہ گولڈ کے دس سینٹ کی ٹریڈ کے برابر ہے اور یہ ٹریڈ اوپن ہوگی جسٹ رننگ سینک میتھڈ پہ اس کو آپ نے پرو پہ اپلائی نہیں کرنا ورنہ وہ آپ کا یہ ایک سینٹ کی ٹریڈ پچاس ڈالر لے جا سکتی ہے کیونکہ پرو پہ ٹریڈ لمبی ہوتی ہے مارکیٹ نیچے آکے اوپر چلی جائے چاہے آپ کا کنفرم بھی ہو سسٹم تو ان چیزوں کی اتجاد کرتے ہیں یہ جتنے بھی میرے سٹوڈنٹ ہے باقی جو میرے سٹوڈنٹ ماسٹر آف انٹرڈے سیکھ چکے ہیں رننگ سینک میتھڈ ان کے لئے پرو میں نے فری کیا ہے تاکہ ان کے پاس تمام ٹائم فریم کا نالج آ جائے تو آپ آکے پرو سیکھ سکتے ہیں اگر آپ سیکھ کے چلے گئے ہیں تو واپس آئیں اور اگلے پندرہ منٹ کے ٹائم فریم آدھا گھنٹہ گھنٹہ اور چار آور کے ٹائم فریم سے سیکھ سکتے ہیں اور باقی اگر کوئی اڈمیشن لینا چاہتا ہے تو ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے آپ لے سکتے ہیں تو جو کل کا میرا ایکسپیریمنٹ میں نے کہا ہوا ہے کہ رننک سینک میتھڈ دو سے چھ پرسنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور پرو کے ساتھ دو سے آٹھ پرسنٹ تو یہ کل ٹین پرسنٹ الیون پرسنٹ میں نے کیا یہ ویڈ راول بھی ہو گیا ٹھیک ہے اس کا ویڈ راول کے ساتھ وان ہنڈڈ سیون ڈالر ٹو ٹائم کروایا ایک ٹائم نائنٹی فور پھر ٹین ڈالر اس طرح کچھ تھا تو تو بڑا سلو چلیں جی بلیو کرو کہ آپ کے میتھڈ ووٹیلیٹی پہ ایز ایٹی ایم مشین کام کرتے ہیں تو تینک یو اللہ حافظ ہیو ایک گریٹ اینڈ سکسیس فل فیوچر آل می سٹوڈنٹس آل ٹریڈرز آل ورس تا ورل ٹریڈرز تینک یو